اس وقت جہاں پر دنیا کے ساڑھے چھے لاکھ لوگ زمین سے ہزاروں فٹ بلند جہاز میں بیٹھے اڑ رہے ہیں وہاں پر ہزاروں لوگ سمندر کی سطح سے نیچے آبدوز پر موجود ہیں نیوکلر آبدوز دنیا کے مہنگے ترین ہتیاروں میں سے ایک ہے ان کی بڑی طاقت ان کی خاموشی ہے اپنی پوری زندگی کا بڑا حصہ یہ پانی کے نیچے گزار دیتی ہیں اس طاقتور ہتیار میں سب سے نازک چیز اس کا عملہ ہے تو چلیں پھر دھات کے اس ڈبے میں رہنے والوں کی زندگی کی ایک جھلک دیکھتے ہیں دوستو ہر کوئی آبدوز کے عملے کے لیے کالیفائن نہیں کر سکتا بہریہ میں اس کے لیے سخت شرائط ہوتی ہیں جن میں سے ایک نفسیات کے امتیان بھی ہیں لمبی مدت تک ایک دھات کے ڈبے میں زندگی گزارنا آسان نہیں ہے کسی کی ایک غلطی لوگوں کی جانے خطرے میں ڈال سکتی ہیں اور اس کے لیے مضبوط اصاب ضروری ہیں ایک وقت میں اس کو ایک ماہ تک کے لیے پلان کیا جاتا ہے ایک وقت میں زیر سمندر اور بغیر سطح پر آئے سب سے زیادہ وقت گزارنے کا ریکارڈ جو پبلک ہے وہ گیارہ ماہ کا ہے جو ایک امریکی آبدوز کا ہے امریکہ کی ایک وقت میں ساٹھ سے ستر آبدوزیں عالمی پانیوں میں ہوتی ہیں لمبا عرصہ بغیر سورج کی ایک چھوٹی سی جگہ میں بند رہنا اصاب پر اثر ڈالتا ہے ایک نیوکلر آبدوز کتنا عرصہ پانی کے نیچے رہ سکتی ہے اس کا انحصار صرف اس پر ہے کہ اس میں خوراک کتنی ہے اس کے ریاکٹرز میں ایک ہی بار اندھن ڈالا جاتا ہے جو اس آبدوز کی پوری زندگی کے لیے کافی ہوتا ہے ہوا اور پانی کو ری جنریٹ کیا جاتا ہے اس لیے کھانا یعنی اس پر بسنے والے عملے کے لیے اندھن وہ واحد چیز ہے جو یہ تیہ کرتی ہے کہ کتنا زیادہ وقت ایک ہوتے میں لگا سکتی ہے سٹوں میں تقسیم کیا جاتا ہے آٹھ گھنٹے کی ڈیوٹی آٹھ گھنٹے کا پرائیوٹ وقت جس میں وہ کھیل سکے پڑھ سکے بھرزش کر سکے اور آٹھ گھنٹے کی نیند رہنے کے لیے جگہ بہت کم ہوتی ہے اور چھوٹے تابوت نمہ بستر جس پر ایک پتلا سا پردہ الگ کرتا ہے پرائیویسی کا کوئی خاص تصور نہیں ہے ایک دن میں ہر وقت کسی نہ کسی کے سونے کا وقت ہوتا ہے اس لئے اونچی آواز شور مچانا یا دروازے زور سے بند کرنا منع ہوتا ہے عام طور پر عملے کے افراد کی تعداد یہاں کے کل بستروں سے زیادہ ہوتی ہے اس لئے بستر شیر کیا جاتے ہیں ایک شفٹ میں ایک کے لیے وہی اگلی شفٹ میں دوسرے کے لیے جگہ کا مسئلہ صرف بستروں کا نہیں شاور اور ٹوائلٹ کا بھی ہے سو سے زیادہ عملے کے لیے دو شاور ہوتے ہیں اور تین منٹ سے زیادہ نہانا منع ہوتا ہے عبدوز نہانے کا پانی سمندری پانی سے فلٹر کرتی ہے کپڑے دھونے کی صرف ایک جگہ ہوتی ہے ٹوائلٹ کا استعمال بھی دھیان سے کیا جاتا ہے فضلہ ایک خاص ٹینک میں جمع ہوتا ہے جسے مناسب وقت پر عبدوز سے خارج کرنا ہوتا ہے عملے کی تفریح کے لیے تاش بولٹ گیمز ویڈیو گیمز وغیرہ موجود ہوتی ہیں جن سے ایک دوسرے سے اچھی دوستی بھی ہو سکے سب سے زیادہ جگہ عبدوز کا انجن لیتا ہے اور دوسرے نمبر پر کچن یہاں پر اچھے اور ترہ ترہ کے کھانے موجود ہوتے ہیں ہفتوں سمندر کے نیچے سٹریس والی زندگی گزارنے والے عملے کو خوش رکھنے کے لیے یہ ضروری ہے شروع میں تازہ کھانا ملتا ہے اس کے بعد تین کے ڈبوں علاق کھانا دیا جاتا ہے عبدوز پر انٹرنیٹ کا کوئی کنیکشن نہیں ہے اور باہری دنیا سے رابطہ صرف اس وقت ہو سکتا ہے جب عبدوز سطح پر آئے اور ایسا کم کم ہوتا ہے رابطہ کرنے والی عبدوز کا پتہ لگانا آسان ہے اور خاموشی اس کے لیے اہم اس لیے یہ رابطہ کم ہوتا ہے عبدوز کا عملہ اپنی فیملی یا دوستوں سے ہفتوں یا مہینوں کسی قسم کا رابطہ نہیں کرتا اس عملے کی آپس کی دوستیاں گہری اور تمام عمر رہنے والی بن جاتی ہیں کچھ ان لکھے اصول یہاں پر چلتے ہیں جیسا کہ کسی بھی متنازع معاملے پر کوئی بات نہیں کرتا سیاست جیسے موضوع کبھی بھی زیر بحث نہیں آتے زندگی گزارنے کی اپنی روایات اور طریقے ہیں ان کو فوجی ڈسپلن کی کئی چیزیں بھی معاف ہوتی ہیں جیسا کہ ہجامت یا روزانہ شیف کے بارے میں جب یہ ٹرپ سے واپس آ جائیں تو پھر یہ دوبارہ لاغو ہو جاتی ہیں عبدوز کی زندگی ہر ایک کے لیے نہیں ہوتی بغیر تازہ ہوا اور دھوپ کے ہفتوں بند جگہ پر ہزاروں لوگ اس وقت دھات کے اس کیپسول میں بند دنیا کے ہر سمندر کے نیچے تیر رہے ہیں موسیقی موسیقی